مناور علی کا کیسے چھکے یہ عرض کیسے رکے مرزل مشکل تو کیا گندلا ساہل تو کیا دنہائے دل تو کیا ناہاں پہ کاٹے بھکرے اگر اس پہ تو پھر بھی چلنا ہی ہے اے شام چھپا لے سورج مگر رات کو ایک دن ڈلنا ہی ہے رتیے ٹل جائے گے حمت رنگ لائے گے صبح پھر آئے گے یہ حاصلہ کیسے چھکے یہ عرض کیسے رکے تیری خونج ہو تیرا نام ہو تیری بھارت کی شان ہو تیری بھارت کی شان ہو ہائی منوور بہت بہت مبارک منوور جی آپ منوور نے آپ وینوور ہے کیونکہ آپ نے سبتا جیت دن جیت لیا ہے اور بھی شوالدہ بیسٹ جتنا اتنا جو بھی اتنی کوشش کیا میں نے گانے کی اور جس کے لئے گایا وہ صرف میری کزن سسٹر ہے میں نے اس کے لئے گایا سوری ہے نہیں تھی ان کے ہرٹ میں کچھ پروڑم ہوتا میس کہ 80% کام کرنا چاہیوں جس میں صرف 20% کام کرنا چاہیوں ہرٹ سی وجہ سے ان کے دیت ہو گئی میں نے یہ گانا اسے ڈیڈیڈ کیا ہے اور وہ ہی میرے گھر میں تھی جو میرے گانے کو سب سے دہا لائک کرتے تھے کہتے ہیں کہ سب سے دہا بڑی فین میری بھائی تھی میں نے آج اسے ڈیڈیڈ کیا یہ گانا وہ اس دنیا میں بھلے نہیں ہے لیکن وہ اوپر والے کو جا کے ہلا رہی ہے کہ میرے اس بھائی کا ایسا نام ہونا چاہیے کہ پوری دنیا ہل جائے نیچے بہت جسٹس کیا ہے ان کے لئے اور کہاں کو بیلونگ کرتے ہیں آپ میں راجستان بکانیر سے ہوں اب آپ کی آواز پورا ہندوستان سنے گا اور آپ کو آپ کی اہن کا آشروباد ہے اور اس گانے کو جب آپ نے شروع ہی کیا تھا میں نے مجھے لگا تھا کہ یہ جانکار آدمی ہی آیا اس کو اس نے یہ گانا اٹھایا ہے تو دیفنیٹلی اچھا گائے ہوگا مگر اس میں کچھ جو جگائے بھی آئیٹ کی وہ بھی بہت لا جاؤ آپ کی اور my all the good wishes for you thank you so much بہت ہی اچھا لگا آپ کی جو جتنے بھی کاج آپ لگوائیں اور improvisations بھی بہت اچھے لگیں expressions were just superb thank you god bless you way to go اس میں بھی آپ خوش تو بہت ہے اور ہونا چاہیے جب پردہ بند ہوتا ہے یہ کہتے ہیں لوگ یہاں سے اس کے بعد کی فیلنگ کیسی ہوتی ہے دیکھئے خاص کر میں منور کے بارے میں کہنا چاہوں گا جب پردہ بند تھا اور اس کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچی تو میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ بہت معصوم لڑکا ہوگا اس کی آواز میں بہت معصومیت ہے اس کی آواز میں بہت پاکیسگی ہے یہ اندازہ میں لگا چکا تھا اور اس کے بعد جب پردہ کھلا پردہ کھلے کے بعد آپ یقین مانیے یہ بلکل ویسے ہی میں نے اس کو بھی موسیقی